بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مطرم آج ہم بنائیں گے شمپو شمپو ہنا مہندی بہت عرصے سے دو سی اتقاضہ کر رہے تھے کہ ہمیں شمپو کا فارمولہ بتلاو مہندی کا فارمولہ بتلاو اور یہ فارمولہ اتنا زبدست ہے کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں عرب ممالک یورپین ممالک امریکہ کی خواتینی سے بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور بڑا ہی لا جواب ہے یہ اس کا فارمولہ ہے ہمارے گھروں کے اندر ہے ہماری بینیں بیٹیاں ہماری عورتیں سیکہ کا یہ ریٹھے کا صحوف عام طور پر استعمال کرتی رہتی ہیں تو آپ سیکہ کا ہی لے لیں آدھی چٹانگ پنساریوں سے مل جائے گی گلی چھڑی نہ ہو ذرا یہ ہے کہ ساف ستری ہو تو سیکہ کا ہی آپ نے آدھی چٹانگ لینی ہے اور بورکس جس کو ہم سواگا کہتے ہیں یہ بورکس بار کے ممالک کا صحف سترا بہت اچھا ہے تو آپ نے سواگا جو ہے اچھا والا تین چٹانگ لینا ہے اور پوٹاشیوم کاربو نیٹ پوٹاشیوم کاربو نیٹ آپ نے یہ بھی تین چٹانگ لینا ہے اور چوتھے نمبر پہ رہے ہیں آپ نے سابن کا صفوف لینا ہے میں تو یہ جو سابن صوف بنانے کی سیویں ہوتی ہیں کوئی بھی آپ سابن لے لے اس کو باریک کر لے آپ اس کے جو کارخانے سابن بنانے والے ہیں یہاں وہ ان کے ریزے گر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر جاتے ہیں ان کو بھی لے سکتے ہو بازار سے سابن لے کے اس کو باریک بھی کر سکتے ہو تو آپ نے جا وہ دس چٹانگ لینا ہے اور ریٹے کا صفوف ہے یعنی ریٹے کا آپ نے جا مچھل کا اندر والی گھٹلی استعمال نہیں کرنی ہے تو ریٹے کا صفوف آپ نے بنا لینا ہے لے کر دو چٹانگ یہ پورا ہو اور میدی کا صفوف دو چٹانگ ہو یہ ٹوٹل چیزیں ہیں ایک ایسی کا کھائی دوسرا بورکس تیسرا پوٹاشیم کاربونیٹ چوتھا جا وہ سابن کا صفوف پانچہ ریٹے کا صفوف اور چھٹا جا وہ میدی کا صفوف آپ یہ خشبو اسوے ضرور ہو جا جتنی ضرور ہو تو اتنی میں آپ ڈالو گے برحال تمام چیزوں کو لے کریں اچھی طرح آپ رگڑو گے اچھی طرح باری کر لوگے تو سو نمبر کی جو چھلنی ہوتی ہے چھاننے والی جو چھلنی سو نمبر کی ہوتی ہے آپ وہ استعمال کر کے اسے چھانو گے اور چھان کر پھر کپڑے سے چھان کر یعنی یہ ہے کہ بلکل ہی آٹے کی طرح اور ساس اترا ہو پہلے سو نمبر کی چھلنے سے چھانے پھر کپڑے میں سے چھان کر تھوڑے سے بلکس میں جب خوشبو ملا کر خوب رگڑیں یعنی خوشبو جو آپ نے ملانی ہے آپ جو اپسند ہے وہ بلکس کے اندر تھوڑی سے ملا کر جتنی آپ کو ضرورت ہے تو اس کو خوب رگڑیں اچھی طرح رگڑ کے اور جب یہ آپ اس کے اندر مل جائیں گے تو باقی تمام یعنی بلکس مہدی کا صفوف اور صابون کا صفوف کہ سارا سکا سارا ملا کے اچھی طرح یکجا ہو جائیں اور اس کو پھر آپ اس کے اندر رگڑو گے کوٹو گے بری کرو گے اور پھر جب وہ سو نمبر کی چھلنے میں سے چھان کر آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں خوشبو ملا کر تو یہ آپ کے پاس موجود ہو گیا ہے شمپو جو وہ ہنا مہدی کا آپ اسے جو ہے بوتلوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے شاشوں کے اندر بھی جیسے طرح آپ مرضی جائے آپ اسے خود بھی استعمال کر سکتے ہو مارکٹ کے اندر سپلائی بھی دے سکتے ہو آپ ایک دفعہ یہ چیز بنا لوگے تو انشاءاللہ لزیز کے اوپر جب وہ کوئی اچھا سا جراخت بنا لو کوئی اچھے سے پرندے کی تصویر دے دو کوئی بالوں کی تصویر دے دو جیسے مرضی جائے وہ آپ جو اسے جو وہ بنا کر خود استعمال کریں مارکٹ کے اندر سپلائی دیں اور یہ جو مہدی آپ نے لینی ہے یہ مہدی بعض علاقوں کے اندر بہت زبردست ہے بہت اچھا ان کا رزلٹ ہے اور جب وہ ملتی بھی بہت زیادہ سستی ہیں خصوصاً میلسی کا علاقہ یعنی ملتان کا علاقہ اور سرگودہ بیرے کا علاقہ اس علاقے کے اندر یہ مہدی آپ کو بہت سستی مل جائے گی آپ جب اس سے سرد ہو گئے تو آپ کے بعد یعنی عورتوں کے مردوں کے جو آدمی سے دھوئے گا تو مہدی ہونے کی ویسے بہت بڑے زبردست ہو جائیں گے سینیری مائل ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے تو اس کا جو وہ رنگ ہے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ یہ ہنا مہدی شمپو باب بنا لیں تو انشاءاللہ لذیز آپ پہلے اپنے طور پر ٹرائی کر لیں خود استعمال کر کے دیکھ لیں بعد میں کوئی آدمی اگر اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کاروبار کر لیں پہلے تھوڑی مقدار کے اندر آپ بنائیں اور بعد میں جب زیادہ مقدار کے اندر بنا لیں گے لاکھ اور بے کا کاروبار ہے کسی آدمی کو اگر پسند آجائے تو استعمال کریں دوستوں کے ساتھ یا وہ شیر بھی کر دیا کریں دوستوں کو کرویں بہلا آئیکن کو دعا دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ایمان دے اللہ پاک صحیح دے اللہ آپ کو بھی ایمان کی دولے سے معلہ مار کریں آپ کو بھی اللہ صحیح دہا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ